قول ذکر کرتے تھے اور اس کی تصدیق کرتے تھے کسی نے کسی اور کو کوٹ کر سکتے ہیں بعض اوقات کوئی آدمی اگر کسی اور عالم کا قول ذکر کرے تو بلتے ہیں ہم کو قرآن حدیث کی سبا کوئی نہیں چاہیے خالی قرآن حدیث چاہیے ہم کو اگر کسی کا قول ذکر کیا جائے بہت شرط ہے کہ وہ حق بات ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہو وہ لبید شاعر کا قول ہے لبید ایک شاعر تھا رب میں آپ نے کہا اگر کوئی شاعر ہے اس نے اگر صحیح بات کہی ہو تو یہ لبید کا قول ہے خبردار ساری چیزیں اللہ کے سوا باطل ہیں ساری چیزیں اللہ کے سوا کیا ہیں باطل ہیں اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہیں یعنی اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں سب کیا ہیں ہلاک ہونے والی ساری چیزیں کیا ہونے والی ہیں فنا ہونے والی ہیں اللہ کے سوا سب کچھ کیا ہے فانی ہے تو آپ نے اس کے لئے کسی اور پچھلے جاہلیت کے غیر مسلم مشرک شاعر کا قول ذکر کیا کہ اگر کوئی شاعر ہے اس نے کوئی صحیح بات کہی ہے تو کیا ہے وہ لبید کا قول ہے کہ اللہ کے سوا سب باطل ہیں یہاں باطل سے مراد کیا ہے فانی سب ختم ہونے والا ہے تو اس سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ملتا ہے کہ کسی کا قول کوٹ کر سکتے ہیں اگر اس سے کوئی فائدہ ہو یا کوئی صحیح بات وہ ہو جو لوگوں کے لئے مفید ہو ملتا ہے دیکھن ملتا ہے وہاں با قول چاہ O جو لوگوں کے لئے Pilot